بسم اللہ الرحمن الرحیم رکاوٹ بنتی ہیں اور اسی طرح کچھ مادی دنیا میں ذاتی معنی میں اور قومی سطح پر ترقی کے راستے میں بھی رکاوٹ بنتی ہیں دراصل یوں کہنا چاہیے کہ یہ وہ امراض ہیں جو عمومی طور پر ہمارے تمام افراد میں پائے جاتے ہیں مثلا جھوٹ بولنے کی عادت یہ اتنی بڑی عادت ہے کہ ہم سارے کے سارے آرام سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ایسے لگتا ہے سچ بول رہے ہیں اس طرح کی بیماریاں جو بہت بڑی بڑی بھی ہیں بہت چھوٹی چھوٹی بھی ہیں وہ انشاءاللہ زیرے بیس لائیں گے تاکہ ہم اپنا جائزہ لے سکیں کہ میرے اندر یہ چیز تو نہیں ہے اور اگر وہ چیز میرے اندر ہے تو میں اس کو درست کروں اور اپنے آپ کو بہتر انسان کی شکل میں سوسائیٹی کا ایک اچھا میمبر بنا جو پہلی ہم آج مرض کو سمجھیں گے وہ مرض ہے خود پسندی کا میں نے اس کو سب سے پہلے اہمیت اس لیے دی ہے کہ یہ ساری بیماریوں کی ایک طرح سے جڑ بھی ہے اور بہت زیادہ بھی شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے خود پسندی اس معنی میں تو بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو پسند کرتا ہوں اب اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں اور یہ ہمیں خوش رکھنے کے لیے ہماری مزاج کو بہتر رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ ایک اچھا احساس ہوتا ہے کہ میں اچھا انسان ہوں اور ہر آدمی کے اندر اللہ نے یہ ضرور شوق رکھا ہے کہ دوسرے بھی اسے اچھا سمجھے یہ اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے یعنی فی نفسے ہی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ میں اپنے بارے میں یہ محسوس کروں کہ میں ایک اچھا آدمی ہوں اور لوگ بھی مجھے اچھا سمجھے یہ کوئی برائی نہیں ہے لیکن اگر یہ حدوث سے تجاوز کر جائے تو یہ مرض بن جاتا ہے اس کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ میں ایک ایسے ایسے ذہن کا آدمی بن گیا ہوں کہ بس مجھے اپنا کوئی عیب نظر نہیں آتا جتنے بھی چیزیں ہیں وہ کمال کی نظر آئیں گی میرا خاندان بہترین میرے عصاف بہترین میرا کام بہترین میری ذات بہترین میری شکل و صورت بہترین میرا علم مرتبہ مقام کیا بات ہے اس میں کوئی میرے مقابل کا نہیں ہے جب یہ احساسات پیدا ہونے شروع ہو جائیں تو سمجھئے کہ ہم ایک مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں اگر یہ احساس بھی محسوس نہ ہو تو ایک اور چیز آپ آرام سے محسوس کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دوسروں کی تنقید بری لگنے لگے دوسرا کوئی آپ کو بات سمجھائیں تو آپ کو غصہ آ جائے آپ اپنی حد تک محسوس کریں بہزتی محسوس کریں جب یہ کیفی ہو تو سمجھئے کہ آپ اس بیماری کا شکار ہیں جس کو ہم خود پسندی کا نام دے رہے ہیں کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر غلطی نہ پائی جائے مقدس کوئی بھی نہیں ہے سب کے سب انسان ہیں کتاہیاں ہوتی ہیں علم کی کمی ہوتی ہے کمزوریاں ہوتی ہیں مزاج کے مسئلے ہوتے ہیں خاندان برادری میں جو کچھ سکھایا ہوتا ہے محول میں جو کچھ سکھایا ہوتا ہے وہ سارا کچھ مل ملا کہ ہمیں ایک کمزور مخلوق کے طور پر سامنے رکھتا ہے اور ہم دوسرے انسانوں کے برابری ہوتے ہیں کچھ میرے خاندان کی کمزوریاں ہوں گی جو میرے اندر ہوں گی کچھ آپ کے خاندان کی غلط فہمیاں اور کمزوریاں ہوں گی جو آپ کے اندر ہوں گی اسی طرح میں بھی انسان ہوں میرے بھی وہی حواس ہیں جو آپ کے حواس ہیں تو جو کچھ میں نے دیکھنا اور محسوس کرنا ہے وہی آپ نے دیکھنا اور محسوس کرنا ہے لیکن اپنی بیک گرونڈ کی وجہ سے میں نے اور معنی دینے ہیں آپ نے اور مانی دینے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم کسی اس طرح کے مرض کا شکار تو نہیں ہے کیونکہ اس کے یہ قبیرہ گناہ پیدا کرنے کا باعث بن جاتا ہے تو مثال کے طور پر حق میرے سامنے آ گیا تو میں صرف اس وجہ سے نہیں مانوں گا کہ میری بات کیسے غلط ہو سکتی ہے میں تو بہترین آدمی ہوں میری باتیں بہترین میرا خیالات بہترین میں اس آدمی کی بات کیسے مانوں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں غلط سوچ لوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ماں باپ غلط سوچتے رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جو آپ کفر تک لے جا سکتی ہے ہمیں اور جب ہم کفر تک چلے جاتے ہیں تو ابو جاہل اور فیرون بن جاتے ہیں ان کے ہاں بھی یہی چیز تھی کہ وہ نیچے اترنے کو تیار نہیں تھے کہ اچھا ہو سکتا ہے اس آدمی کی بات بھی درست ہو تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں نہیں کبیرہ گناہ کا باعث بنتا ہے دوسروں کی تحقیر کا باعث بنتا ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ میں دوسروں کو گھٹیا انسان سمجھوں ان سے نفرت کرنے لگ جاؤں ان کے پاس بیٹھنا مشکل ہو جائے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے نا کہ صفیں سیدھی کرو تو تمہارے درمیان اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ بکری کا بچہ جو ہے اس میں سے گزر سکے کیوں کہتے تھے اسی خود پسندی کو توڑنے کے لیے ادھر فقیر کھڑا ہے ادھر بیمار کھڑا ہے ادھر آپ سردار کھڑے ہیں اور سب اکٹھے ہیں ایک اس سف میں سب کھڑے ہونا ہے تا کہ وہ جو خود پسندی کا element ہے وہ ہمارے اندر سے آہستہ آہستہ ختم ہو تو بگرنا میں کیسے بردائش کروں گا کہ میں مثال کے طور پر کسی ایسے ورکر سے ہاتھ ملا ہوں جو بچارہ مثلا صفائی کرتا میں اس ہاتھ کیسے ملا لوں میری شان کے خلاف یہ بالکل غلط بات ہو جاتی ہے تو ہم دوسروں کی حکارت کرنے لگ جاتے ہیں تمام کے تمام انسان جتنے بھی ہیں وہ انسان ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں ہم مرتبہ ہیں ان کی حکارت کرنا قبیرہ گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بلکہ حجت الودا میں آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ یہ کون سا مہینہ ہے صحابہ نے کہا یہ حج کا مہینہ ہے آپ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے صحابہ نے ارض کی کہ یہ مکہ کا شہر ہے آپ نے فرمایا کہ کون سا دن ہے اور انہوں نے کہا حج کا دن ہے تو آپ نے فرمایا جو احترام ان تینوں کا ہے وہی احترام انسان ہر انسان کے جان مال اور عبرو کا تو یہ وہ انسان کا اس کو چھوٹا سمجھ لینا اپنے سے حکیر سمجھنا یا حکارت کے ساتھ معاملہ کرنا یہ صرف وہی آدمی کر سکتا ہے جو خود پسندی کا شکار ہو تو ایسا آدمی جو ہے وہ اپنے لیے تو گھڑک ہوتا ہی ہے دوسروں کے ساتھ وہ معاملہ خراب کر جاتا ہے اسی طرح کے اندر ایک اور ایک پیدا ہو جاتا ہے اس نے اپنی اپریسیشن حاصل کرنی ہے دوسرے جائیں جہنم میں اپنا اولو سیدہ کرنا ہے کیونکہ اس کو تو صرف یہ چاہیے کہ سب اس کی تعریف کریں چنانچہ وہ بعض اوقات ایسے اقدامات کر جاتا ہے کہ دوسرے بچارے پریشان ہو جاتے ہیں ان کو نقصان ہو جاتا ہے وہ اپنے اس اپنا کریڈٹ لینے کے لیے دوسرے کا کریڈٹ ختم کر دے گا دوسروں کے کارنامے کے اوپر پانی پھیر دے گا دوسروں کے جدوجہود کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا ایسا آدمی جو ہے وہ پھر دوسروں کے حق مار رہا ہے گویا تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ہمارے اندر خود پسندی کی وجہ سے آتی ہے خود پسندی ایک نزاکت پیدا کر دیتی ہے آدمی کے اندر یہ نزاکت جو ہے یہ اس کو اس قدر حساس بنا دیتا ہے کہ جیسے چھوئی موئی کا پودا ہوتا ہے ہاتھ لگائیں تو مرزا جائے گا یہ پھر لوگ جو ہیں یہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں خود ان کے لیے سب سے تکلیف کے بات یہ ہوتی ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی ان کو اپریشیٹ کرنے والا نہیں ہے یا کسی موقع پر داد نہیں ملی ہے یا دو تین مواقع کٹھے آگئے ہیں کہ داد نہیں ملی ہیں تو یہ آدمی ڈپریس ہو جائے گا یہ اتنا ڈپریس ہو جائے گا کہ خود کشی تک کر لیتے ہیں تو اس مرض کو اتنا نہیں بڑھانا چاہیے کہ ہم یہ بات اس سطح تک پہنچ جائیں کہ ہمارے وجود سے کچھ گناہ ہونے لگ جائیں یا ہمارے لیے خود یہ مسئلہ بن جائے کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائے چنانچہ یہ پھر ایسے دوستوں میں بیٹھنا پسند کریں گے جو خوش آمدی ہوں جو آپ کی تعریف کر رہے ہوں اور ان لوگوں سے گریز کریں گے جو ان پر تنقید کرتے ہوں یا ان کو کم از کم یہ خوش آمد کرنے کا جن کے اندر element موجود نہ ہو تو وہ پھر اس سے دور رہتے ہیں ان لوگوں سے نتیجہ کہنے کلتا ہے کہ اچھے سمجھانے والوں سے محروم رہ جاتے ہیں جب اچھے سمجھانے والوں سے محروم رہ جاتے ہیں تو پھر گرومنگ رک جاتی ہے ترقی رک جاتی ہے ان کے اندر یہ جو چیزیں سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے اور وہ وہیں پر رک جاتے ہیں جہاں پر وہ ہوتے ہیں نتیجہ تن ایک آدمی ایسا وجود میں آجاتا ہے کہ جو سوسائٹی کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا اس کا جو علاج کرنا چاہیے پہلی بات یہ یہ سوچنا چاہیے اور یہ حقیقت ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے جو کچھ آپ کو ملا ہے وہ میرا آپ کا کمال نہیں ہے یہ میں بات سوچی سمجھی کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ مجھے اور آپ کو ملا ہے شکل و صورت علم ذہانت مواقع حالات خاندان قوم قبیلہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ میری کمائی نہیں ہے حدیہ کے جو اپرچونٹیز ملتی ہیں بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میں جو اگر محنتی ہوں کہ میں یہ کہوں جی میں نے یہ بڑی محنت کر کے کمایا ہے تو یہ بھی محنتی بنائے جانے کا عمل بھی مجھے میں نے خود نہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ میں بنا تو محنتی نہیں تھا لیکن بڑا محنتی ہو گیا ہوں نہیں جو محنتی ہوتے ہیں وہی محنتی ہوتے ہیں جو بناوٹ میں محنتی ہیں وہی محنتی ہوتے ہیں اس لیے یہ جو معاملہ ہے اس کو بڑے گہرائی سے دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے شکل و صورت خاندان قوم قبیلہ علاقہ علم ذہانت مواقع یہ سب کچھ مال دولت یہ سب کچھ کسی اور اسکیم کے پہت ملا ہوا ہے میرا اس میں کوئی کارنامہ نہیں ہے میں نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے ذہین لوگ دیکھے ہیں کہ آپ کسی مسئلے میں ان کے پاس چلے جائیں وہ آپ کو سلوشن بتا دیں گے لیکن خود فقیری کی زندگی ہوگی کوئی کاروبار کامیابی سے نہیں کر سکے ہوں گے کیونکہ اللہ نے ان کو دولت دینے کا فیصلہ نہیں کیا بس ذہانت دی ہوئی ہے وہ ہر مسئلے کا حل کر دیں گے یعنی آپ سائنس کی ٹکنالوجی کی عام زندگی کی گھر علوم عاملات کی باتیں کرنے چلے جائیں وہ آپ کو بہترین سلوشن بتائیں گے لیکن اپنی زندگی کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکے گے تو اس لیے کی وجہ یہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے ایک تقسیم ہے اس تقسیم کو سمجھتے ہوئے کبھی یہ خیال نہ کریں کہ مثلا بعض لوگوں کو اللہ نے ذہانت کم دی ہے دوسرے فیلڈ کی دی ہے ایک آدمی کو ریاضی بڑی اچھی سمجھ آ رہی ہوگی دوسرے کو فلسفی سمجھ آ رہی ہوگی تو اب ریاضی والا مذاق اڑائے فلسفر کا اور فلسفر مذاق اڑائے ریاضی والے کا تو یہ نائنصافی ہے یہ بالکل درست رویہ نہیں ہے کیونکہ خدا نے دنیا میں ذہانتوں کی مواقع کی صلاحیتوں کی تقسیم کی ہے تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ خدا نے دیا ہے اس میں مزاج کے مسائل ہوتے ہیں بعض لوگ مزاجن ایک جگہ ٹک کر بیٹھ ہی نہیں سکتے تو انہوں نے وہ کام نہیں کرنے ہیں جو ٹک کر بیٹھ کر کیے جاتے ہیں کچھ لوگوں کے اندر چلنے پھرنے کی پسندیدہ نہیں ہوتا سنانچہ وہ ایسے کام نہیں کر سکتے جس میں کہیں آنا جانا پڑے ان کو گریز ہوگا کہ بگر بیٹھے رہیں کوئی بیٹھے بیٹھے کام ہو جائے کوئی اس طرح کی صورتحال تو اس طرح سے یہ جو زندگی ہے یہ خدا نے تقسیم اس طرح سے بنائی ہے کہ اس میں میں اور آپ کچھ صلاحیتیں دے کر کچھ چیزیں دے کر پیدا کیے گئے ہیں سارے ہی برابر ہیں سارے ہی مفید ہیں بلکہ بعض چھوٹے پیشے جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں مثلا موچی جلاحہ کپڑے بنانے والا کپڑے سینے والا یہ اگر نہ ہو تو میری آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی لیکن فلوسفر نہ ہو انجینئر نہ ہو تو زندگی اجیرن نہیں ہوگی ان کی اہمیت زیادہ ہے تو اہمیت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ زیادہ معزز انسان ہے جو گلی کی صفائی کرتا ہے آپ کے گٹر کی صفائی کرتا ہے وہ زیادہ معزز ہے کیونکہ وہ تو صفائی پسند آدمی ہے اس نے آپ کے لیے ایک ایسی سہولت فرام کی ہے جو آپ کے پاس نہیں تھی تو اس لیے زندگی کو اس طرح سے دیکھنا ہے کہ میں عام انسان ہوں انسانوں ہی کی طرح ہوں کچھ صلاحیتیں مجھے زیادہ ملی ہیں کچھ آپ کو زیادہ ملی ہیں اور سارے کے سارے انسان خدا کی مخلوق ہیں ان کو برابری کا درجہ حاصل ہے تو اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں میرے اندر خود پسندی کی طبیعت تو نہیں ہے میں اس مرض کا شکار تو نہیں ہو گیا ہوں اگر ایسا ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے وآخر دامانا الحمدللہ رب العالمین